مملکت خودداد پاکستان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ ہر دور میں پاکستان کو مشکلات سے نجات دلاتا آیا ہے اور اپنی غیب کے خزانوں سے پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے پاکستان کے شروع دن سے ہی مخالف بھارت پاکستان کے دشمن کے ساتھ مل کر پاکستان کو ہمیشہ نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا رہا ہے حالیہ چند دنوں میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ کا شدگی کو اپنے عروج پر پہنچایا جس کی وجہ سے پاکستان نے بھارت کی کمرشل فلائٹوں کو اپنی فضائی رہداری استعمال کرنے سے روک دیا تھا جس کی وجہ سے بھارت کو افغانستان تک کے رسائی کے لیے ایران جیسے متبادل فضائی روٹ کو استعمال کرنا پڑا تھا لیکن اب کرنا خدا کا یہ ہوا کہ امریکہ ایران کششدگی کے باعث بھارت کے لیے یہ فضائی رہداری بھی مسدود ہو گئی ہے جیان آزرین بہت دلچسپ ڈیولیپمنٹ دیکھنے کو آ رہی ہے بھارت اب جنگ کے مزے لے گا اور اسے جو جن رات پاکستان کو سبق سکھانے کے خواب آتے تھے اب اس کی اپنی دماغی سانسیں پھولنے کے قریب ہو چکی ہیں ناظرین سوچ سوچ کہ بھارت کا اس وقت برا حال ہو چکا ہے کہ پاکستان کی فضائی رہداری کو کیسے کھلوایا جائے اب وہ وزیر اعظم عمران خان سے منتوں ترلوں پر اتر آیا ہے ناظرین بھارت اور افغانستان کے شہر قابل تک کا فاصلہ جو کہ پہلے چند گھنٹوں کا تھا اب اس کا فضائی راستہ اتنا طویل ہو چکا ہے کہ جیسے بھارت کے نیو دیلی سے واشنگٹن ڈی سی تک کا سفر جیہاں ناظرین اب بھارت کو ایران کے بجائے یہاں سے مشرق وستہ کراس کر کے پھر ترکی ترکی سے دوسری طرف موگ ہو کے پھر افغانستان آنا ہوگا جیسا کہ پہلے ہی افغانستان اور بھارت کی فضائی ائرلینیں شدید مالی دباؤ کا سامنا کر رہی تھیں اب ان کے لیے یہ فضائی روٹ بہا رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا کمرشل فلائٹ کے ذریعے بھارت پہنچنے کے لیے ایک طویل راستہ اختیار کرنے پہ مجبور بھارت اور افغانستان کی ائرلین اب شدید مالی دباؤ کے شکار ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں اس ائرلین کے فیول کے خرجات جبکہ مسافروں کے لیے قرائے بڑھ گئے ہیں فضائی حدود کے بندش کے باید کابل سے نئی دہلی کا سفر اب سات سو ڈالر میں پڑھ رہا ہے جو کہ پہلے سے دگنا ہو چکا ہے اس کے کئی دوست ابھی تک دہلی میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے لیے واپسی کا زیادہ قرائے ادا کرنا ممکن نہیں افغان ائرلین کمپنیوں کا کام ائر اور آریانا کے ترجمانوں کے مطابق فضائی بندش کے نتیجے میں برتی خرجات اور ٹک ٹو کی فروخت میں کمی کے باعث آریانا ائرلین کو گزستہ ماہ کے دوران ساڑھے پانچ لاکھ ڈالر جبکہ کام ائر کو دس لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا ہے بھارات کی کمپنی سپائز جیٹ کابل کی برہرات فلائٹس منسوخ کر چکی ہے افغانستان چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کی ترجمانوں نے بتایا کہ فضائی بندش کے باعث بھارت تک شپنگ کے اخراجات چھا سٹھ فیصد تک بڑھ گئے ہیں جس کے باعث برامدی کمپنیوں کو نقصان کا سامنا ہے جیہا ناظرین اب ایران کے طویل راستے کی بندش کے باعث آپ کمپنیوں کو تقریباً دس لاکھ ڈالر کا نقصان اس وقت تک ہو چکا ہے جو کہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میڈین سخی سروار ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا تو دیکھتے رہیے میڈین سخی سروار